بلوچستان کے لوگ بلوچستان سے آمن کا پیغام لائے ہوں کہ ہم بلوچ پر ہم انکوم ہے ہم اپنے اقوام اپنے افواج اپنے پاکستانی تمام شہدہ کے ساتھ کڑے ہیں اور ہم صرف ایک مخصوص طبقے کی نمائنگی نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے پشتون سنڈی پنجابی ازارہ اپنے کیلاشی اپنے فوجی اپنے پولیس اپنے فرنٹیئر کوپس کی شہدہ کی نمائنگی کرتے ہیں ہم اپنے بلوچستان کی شہدہ کی نمائنگی کرتے ہیں ہم ان جیسے تنظیموں کی سرحام مضمت کرتے ہیں دوسری بات یہاں پہ ایک میسج دیا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ ہمارے ساتھ ریاست بڑا ظلم کرتی ہے ہمارے یہاں بلوچستان میں ترقیاتی کام نہیں ہوتے ہماری افواج ہماری ریاست ہم پر توجہ نہیں دیتی تو یہاں پر میں پوری دنیا کو کہنا چاہتا ہوں ہماری ریاست ہمارے لیے بڑا کچھ کرتی ہے لیکن اس میں رکاوٹ یہی چند تنظیمیں یہی چند یہ مخصوص تکہ جو اپنے ریاست کے خلاف یہاں بیٹے ہیں اس میں رکاوٹ بھی یہی بنتے ہیں میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ریاست اتنا پر امن ریاست ہے جو میرے لیے بلوچستان سے لے کر چائنہ تک ایک روڈ بچاتی ہے تاکہ میرے ملک کی محیشت مضبوط ہو جو یہ ان کے تنظیم ہے آئے روز غیر ملکی مزدوروں کو انجینئرز کو وہاں پہ شہید کرتے ہیں مارتے ہیں وہاں پہ بلوچستان میں یہ مخصوص تنظیمیں یہ مخصوص دہشت کر اناثر یہاں پہ بلوچستان میں ترقیاتی کام نہیں ہونے دیتے یہاں پر امارے سوئی گیس لائنس کو توڑا جاتا ہے امارے مال مویشیوں کو بہاڑوں میں جینا جاتا ہے امارے بہاڑوں میں آبادی کو تنگ کی جاتی ہے وہاں اپنے جنسی خوشات کو پورا کرنے کے لیے یہ خواتین کے راستوں میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ وہاں پر اصلی اور نسلی ڈاکٹرز کو جو اصلی اور نسلی ڈاکٹرز ہیں وہاں جو وہاں کے لوگوں کی خدمت اصل مالوں نے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو شہید کرتے ہیں یہ وہاں کے تعلیمی اداروں کو سرحام یہ وہاں کے تعلیمی اداروں کو سرحام نظر آتش کرتے ہیں یہ وہاں تعلیمی طبقوں کو سنگین نتائج کے دھنکیا دیتے ہیں یہ وہاں پر پنجاب سے آئے ہوئے مزدوروں کو ظلیل کر کے سر بازار شہید کرتے ہیں یہ وہاں تعلیم علموں کو بھی جینا نہیں دیتے یہ وہاں پر صرف ان کی سہولت کاری کرتے ہیں جو ہمارے یونیورسٹیز میں ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ وہاں پر برین پوش کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں کا یہ وہاں پر ہمیں جینا نہیں دیتے ہم یہاں اپنے دارالحکومت میں مسلوم بن کر آئے ہیں ہمیں نہ باہر سے فنڈنگ کی جا رہی ہے نہ ہم رو کے تکوں پر پلنے والے ہیں نہ ہم امریکہ سے ڈولرز لینے والے ہیں نہ ہمارے وہاں پر سولتکار نمائندی کرنے والے موجود ہیں بلکہ ہم بلوچستان کے اصل مسلوم ہیں جو اسلام آباد میں اپنی فریاد لاہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے ان شہداء کے لیے ہمارے لیے جوڈیشن کمیشن بنایا جائے تاکہ پوری دنیا کو ایک پیغام جائے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے اور بلوچستان کے پرہمن لوگوں کے لیے بھی موجود ہے اور یہاں رات کے بارہ وجہ عدالتیں کلتی ہیں تو میں چیف جسٹس کازی فائزی سا کو کہتا ہوں آپ عدالت کولے آپ یہاں پہ جوڈیشن کمیشن بنائے آپ ہمیں بلائے ہم بتائیں گے کہ ہمیں کس طرح سے وہاں یہ لوگ اپنی درندگی اپنی دہشت کر دی اور اپنے ان مضموم ازاہم کا نشانہ بناتے ہیں یہ وہاں پر یہ جو ہمارے حجام ہمام نائی وغیرہ ہوتے یہ ہماری درزیا ہوتی ہے جو پنجاب سے وہاں روزگار کرنے کے لیے آتے ہیں یہ لوگ ان کو بھی معاف نہیں کرتے دوسری طرف یہ رات کے اندیرے میں ہمارے گھروں پر حملہ کرتے ہیں ہمیں تریٹ کرتے ہیں اور ہمیں تعلیم کی حصول کے لیے نہیں چھوڑتے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی روح سے تکے لے کر اپنے ریاست کے خلاف کرے ہو لیکن میں ان کو بعض پیغام دیتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ پر حمن لوگ ہیں اور ہم اپنے ریاست کے ساتھ ان دہشت گردوں کے خلاف ان دہشت گردوں کے ان مضموم ان مضموم ارادوں کو خاک میں ملائیں گے اور پوری دنیا میں اس پیغام کو اب اس آواز کو اس بلوچستان کے پر آمن آواز کو تو پیغام کو دنیا تک پونچھا ان کے موسیقی